مولا علی اللہ علیہ وسلم کہ چوراسی جنگوں میں آپ نے علمداری کی مگر علمدار کا لقب آپ کو نہیں ملا علمدار کا لقب آپ کو نہیں ملا نہیں اگر تاریخ کرنگی آپ اٹھا کر دے ڈالیے تو جنابِ آدم کے پاس بھی علم تھا جنابِ نوح کے پاس بھی علم تھا جنابِ شیر کے پاس بھی علم تھا جنابِ ابراہی پاس بھی علم تھا جنابِ لوت کے پاس بھی علم تھا جنابِ دعوت کے پاس بھی علم تھا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہ رہو جنت کے علم کہاں تکا رسول اللہ کے پاس بھی عالم تھا مگر کوئی نہ نبی علمدار کہلایا نہ کوئی وسی علمدار کہلایا نہ کوئی پیغمبر علمدار کہلایا نہ کوئی امام علمدار کہلایا علمدار اگر کہا گیا ہے تو صرف عبر سے علمدار ہو ایک صلوات بھی ملانا بہت دورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تفصیل نیاست کرنا ہے ایقیل ایسے خاندان میں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بہادر ایک بہادر خاتون ہو بہادر ایک بہادر خاندان کی خاتون ہو جس سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میری نمائندگی کرے یہاں پر سے ایک ہلکہ طرق ہے جو اس نے اشارہ ہی کر سکتا ہوں اس کی کوئی زیادہ رضاعت ہے سمجھنا آپ کا کام ہے برخاری اشاروں اشاروں میں کہہ دینا میرا کام آپ دیکھیں مولا علی کیا فرما رہے ہیں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر ہو لڑکی لانا آخان ہوتا ہے لڑکی کا دینا مشکل ہوتا ہے فلان دنہ سے وہ لڑکی ہے وہ آئے گی کیسا ہو آپ سے خاندان سے اس کا مزاج نہیں ملتا ہے کہاں جب رہنے لگے گی تو مزاج مل جائے گا اس کا رہنے لگے مل جائے گا لیکن اگر یہ پتہ تلے کہ ہم جس خاندان میں لڑکی دے رہے ہیں وہاں کا مزاج کچھ اور ہے اور ہماری لڑکی جو اس کا مزاج کچھ اور ہے تو اب ہم نہیں انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی وہاں کا مزاج الگ ہے یا لڑکی جس محول میں پلیس کا مزاج الگ ہے اب سمجھ دیجئے بہت توجہ چاہوں گا ہلکا تشارہ صرف ہے مگر اسی میں پوری تاریخ ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی کسی بلزل خاندان سے لڑکی لے نہیں سکتے اور یہ توجہ چاہوں گا جب علی کسی بلزل خاندان سے لڑکی لے نہیں سکتے تو پھر کسی بلزل کو لڑکی دے گئے دے سکتے ایک سلوات بلنا باہت محمد رہا دے اور پوری مجلی سیزے جملے پر ہو گئی بس کو سوچتے رہی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے ارے صاحب داماد علی داماد علی داماد علی داماد علی تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب بلزل خاندان سے لڑکی لے نہیں سکتے تو کسی بلزل کو لڑکی دے بھی نہیں سکتے ایک سلوات بلنا باہت اس کے بعد جاہے کہ جنابِ فاطنہ کلابیہ ان کے خاندان میں شادی ریب یہ اب بنی حاشم کے بعد عرب کا سب سے بہادر خاندان تھا سب سے بہادر خاندان عرب کا تھا اور یہ جنابِ ابراہیم کے دین پر تھے جنابِ ابراہیم کے دین پر ہی پورا قبیلہ تھا جنابِ ابراہیم کے دین پر تھا وہ شرک نہیں تھے اس دمانے کے لحاظے وہ ہوتوں کو نہیں مانتے تھے بلکہ جنابِ ابراہیم کے ماننے والے میں تھے اور اس کے بعد انہی کیاں یہ رشتہ دیا گیا ان کیاں رشتہ دیا گیا اور اس کے بعد جس فتر رسول اللہ کو شبِ حجرت تاریخ پیش کرنا ہوں جب شبِ حجرت تمام عرب کے قبیلوں نے شبِ حجرت جو رسول اللہ کے گھر کو گھیڑا تھا قتل کے لئے شبِ حجرت جب رسول اللہ کے گھر کو چالیس قبیلوں نے گھیڑا تھا تو یاد رکھیں کہ صرف دو قبیلے اس میں شامل نہیں تھے ایک بنی حاشم اور ایک یہی بنی کلاب یہ ان میں شامل نہیں تھے رسول اللہ کو گھر کو گھیڑنی میں سے بہتا ہے یہ شامل نہیں تھے اور مولا علی سے پہلے جو کہ ام جناب عب البنیر جو دادہ تھے ان کا نام تھا عامر ان کا نام تھا عامر تو مولا علی کے آنے سے پہلے بڑے بڑے پہلوان اپنی تلواروں پر عامر کا نام کنجہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت اس وقت عرب میں سب سے بڑے بہادر کا نام عامر تھا ایک سلوان بھی جو پڑے نام آیا تھا محمد 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 آئیے اسلام قبول کیجے آئیے اسلام قبول کیجے جناب عامر کے قبیلے کو بھی دعوت دی جناب عامر نے اپنے نمائندوں کو بھیجوایا کہ میں اپنی بیماری اس وقت مریض تھے کسی مریض تھے کہ میں بیماری کی وجہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہا ہوں لیانا یہ تحفیت آہ ہے میں آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں تو انہیں بہت سے تحفیت بھیجے تھے رسول اللہ کی خدمت میں وہ کہاتے ہیں نہیں میں ایمان لانے کے لئے تیار ہوں لیکن میں خود حاضر نہیں ہو پا رہا ہوں اس وقت روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے ضمیر سے خانک اٹھائی اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا ارے توجہ ہو رہے اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا اس خانک میں کہ یہ لے جاؤ اور یہ عامر کو چٹا دو اس خانک کو جس میں لعاب دہن میں موجود ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کو اپنا لعاب دہن چٹایا حسن کو اپنا لعاب دہن چٹایا جناب زیند کو اپنا لعاب دہن چٹایا جناب عباس کو بڑھائے راست تو نہیں چٹایا لیکن عابی کے ذریعے سے لعاب دہن رسالت عباس کے خون میں شامل ہو گیا اے سلوات بھیجے بالن آواز سبا محمد سلام بس بات کو مکمل کرنا زیادہ تفصیل دیت کرنا ہے کیونکہ بچوں جوانوں کی چند باتیں اور اس کا عظیم ہے ایک بات اور اس کرنا چاہتا ہے ان کے والے کے نام تھا حضام جناب عم البنین کو جو فاطمہ کلابیہ ان کے والے کے نام تھا حضام بہت بلے سردار تھے اور بہت بہادر و شجاہ تھے وہ ایک مرتبہ سہرہ میں سفر کر رہے تھے سہرہ میں سفر کر رہے تھے ایک دیکھا انہیں نے اپنے خیم میں انہیں نظر کروا ہے آرام کلنکل لے لیٹ گئے ہلکی سے آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا انہیں خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک بدر شخصیت آئی ان کے ساتھ کہ تازیم کے لیے کھڑے ہو گئے اس بدر شخصیت نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں کہ کیا کام ہے کہ آپ کے پاس ایک موٹی ہے وہ مجھے دے دیجئے حضام سے کہا جناب فاطمہ اکیل جناب عمر بنین کے والد آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت موٹی ہے بڑا قیمتی موٹی ہے بہت حسین موٹی ہے وہ مجھے دے دیجئے جناب حضام کہتے ہیں کہ نہیں آپ کوئی کچھ شاید غلط سہمی ہو گئی ہے اسی خواب میں آلم آپ کے شاید کچھ غلط سہمی ہو گئی ہے منہ پاس کوئی موٹی نہیں ہے کہ نہیں موٹی ہے موٹی ہے اور آپ جو قیمت بتائیے اس کی بہت دینے پر آمادہ ہوں کہ آپ کون ہیں کہ میں رسول محمد رسول اللہ ہوں اچھا آپ ہیں تو مجھے تو کوئی سبر نہیں کہ میرے پاس کوئی موٹی ہے لیکن اگر آپ مانگ رہے ہیں تو یوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا مجھے کوئی قیمت نہیں لینا ہے آپ جیسی شخصیت سے میں کوئی قیمت نہیں لوں گا آپ کی خدمت میں یوں ہی حاضر کر دوں گا رسول نے فرمائے نہیں نہیں میں قیمت دوں گا کہ کیا قیمت دیں گے کیا قیمت یہ ہوگی کہ اس سے جو بیٹی پیسے جو اولاد پیدا ہوگی وہ باب الحوائج بن جائے گی ایک سروات پیسے پران دا ہوا تو بر محمد ہوگی وہ آپ کی بیٹی بھی وہ باب الحوائج ہوگی اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی باب الحوائج ہوگی موٹی کا نام فاطمہ اکلابیہ اس کو آپ دے دیدے ہمیں ایک سروات پیسے پران آواز محمد وآلہ جناب فاطمہ اکلابیہ زمان ہوئی شہزادی دنیا سے رخصت ہوگئی مولا علی نے اپنا پیغام کہلوایا جناب عقیل کے ذریعے سے جناب عقیل پہنچے وہاں کہا کہ ہم پیغام لے کر آئے ہیں حضام کے پاس آپ کی بیٹی کے لئے پیغام لے کر آئے ہیں کہ کس کا پیغام ہے کہ اس کا پیغام ہے جنابیل المومنین ہے اس کا پیغام ہے جو قائدل گرل محجرین ہے اس کا پیغام ہے جو یاسوب الدین ہے اس کا پیغام ہے جو فاتح خیبر ہے اس کا پیغام ہے جو فاتح خندق ہے کیا مراد آپ کا علیم نے بھی طالب ہیں کہ ہم مراد یہی ہیں کہ مراد دلو جان سے قبول ہے مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی سے بھی لو اجازت لے لو بیٹی کی مردی لے لو بیوی کے پاس پہنچے مراد کو بہت بہت مراد کو ایسی شخصیت کا پیغام بیٹی کے لیے آیا ہے کہ اب تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی کہ اس خاندان سے رشتہ آئے گا مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹی سے مردی لے لو بیٹی سے مردی لے لو ماں پہنچی بیٹی کی خدمت میں علی کا پیغام تمہارے لیے آیا ہے بتاؤ تمہاری کیا مردی ہے کہ ہم ایک خواب سن لیجے ایک خواب سن لیجے آجی شب میں میں نے ایک خواب دیکھا آجی شب میں میں ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک بہترین باغ میں ہوں جہاں خوبصورت جو ہے وہ چڑھیاں جا ہاں رہی ہیں ہترہ کے پھول کھلے ہوئے ہیں یہاں تک کہ صورت غروب ہونے لگا صورت غروب ہونے لگا اور اتنا غروب ہوا تو چاند اگھرا چاند اگھرا میں نے دیکھا کہ چاند میرے قریب آنے لگا اتنا قریب آیا کہ میری آنگوش میں آ گیا اما میں نے خواب دیکھا ہے جیسے ہی ماں نے خواب سنا باپ کے پاس پہنچی اپنے شوہر کے پاس کہ بیٹی راضی ہے ایک سرواز میں سے پرناواز بیٹی راضی ہے بیٹی راضی ہے جناب فاطمہ کلابیاں یہ تو نہیں کہا تھا میں راضی ہوں خالی خواب بیان کیا تھا مگر ماں سمجھ گئی کہ بیٹی کی مرضی کیا ہے بیٹی خواب اس لیے بیان کر رہی ہے کہ میرا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا کہ جسے سورج کو پلتایا تھا وہی آگوہش میں چاند کا بھی لاتلتا ہے ایک سلوات بیٹی برناواز بس یہ مختصر تھی حصریہ آپ کے سامنے بچوں کے سامنے بیان کر دی اغد ہوا جناب ام البنین چوکھٹ پر پہنچی چوکھٹ کے اوپر چومہ چوکھٹ کو چوکھٹ کا چومہ اندر داخل ہوئی جناب زہنب جناب نے قرصوم استقبال کے لیے موجود روایت کہتی ہے کہ وہ تکیہ و مسنت پریشتی جس پر جناب شہزاد یہ کونین بیٹھا کرتی تھی جیسے ام البنین نے وہ مسنت دیکھی جھوڑا کر پیچھے ہٹی یہ شہزادیوں میں اس بسکت پر بیٹھنے کی لائق نہیں ہوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں یہ تعلیم تھی جناب ام البنین کی اپنے بیٹے سے بھی کہہ دیا تھا یہ بات دیکھو ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھ رہا اور یہ شہزادیاں جو ہیں یہ شہزادیاں یہ تمہاری لئے شہزادیاں ہیں اور یہ حسین جو ہیں یہ تمہارے آقا ہیں یعنی کبھی زبان سے بھائی نہ نکلے ہمیشہ آقا کہتے رہنا آقا کہتے رہنا میری بندہ آگر کبھی زبان سے بھائی نکلا تو میں دو جو نہ بخچوں گی کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جو ابباس میں امام حسین کو آقا نہ کہا ہو نو محرم کا وقت ہے پسر سعید اپنے سعید دیکھا ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں مگر تنہائی میں گفتگو ہوگی اکیلے میں گفتگو ہوگی امام حسین چلے تو جناب علی اکبر بھی ساتھ ساتھ چلے امام حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر تم کو جا رہے ہو کیونکہ آپس میں معاہدہ ہمارا یہی وہاں ہے کہ اکیلے میں گفتگو ہوگی تنہائی میں گفتگو ہوگی جناب علی اکبر نے فرمایا بابا مجھے جانے کا حق حاصل ہے کہا کیوں کہا امام حسین کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے جب اس کا بیٹا موجود ہے تو میں بھی بیٹے کی حسین سے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں جناب عباس نے قدم بڑھائے جناب عباس نے قدم بڑھائے اے عباس تم کو ساتھ جا رہے ہو آقا امام حسین کا غلام بھی اس کے ساتھ تھا میں غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کبھی بھی بھائی نہیں کام ہمیشہ وہ آقا اور خود کو غلام کہا ہے ہمیشہ شہزاد یوکستان نے جب بھی آتے تھے ہمیشہ نظریں جھکائے رہتے تھے قدموں پر نظر ہوتی تھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا یہ انداز جناب عباس کا اس کا مطلب یہ ہے پوری توجہ رہے یہ انداز ہمیشہ حسین کے دل میں تمنہ تھی مجلد کو ختم کرنا چاہتا ہوں حسین کے دل میں تمنہ تھی کبھی تو عباس بھائی کہہ دیں کبھی تو عباس بھائی کہہ دیں عباس میدار جنگ میں جاتے ہیں دادے شجاعت دیتے ہیں مشک لے کر واپس پلٹتے ہیں دونوں ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا ہے بہت کا سعی شہرہ دونوں ہاتھ قلم ہو جاتے ہیں مشک سکینہ چھت جاتی ہے ایک ملون سامنے آتا ہے بڑا سا گھرد لیے وے اے عباس میں نے سنا ہے کہ تم بہت محاضر ہو بہت شجاہ ہو اے عباس میں تم پر حملہ کر رہا ہوں اگر روک سکو تو روک لو جناب عباس نے حسرت سے آتوائیں کی طرح دیکھا پالنے والے تُو دیکھ رہا میرے دونوں ہاتھ کٹے لے ازاداروں سر پر گرد پڑا عباس تیورا کر زمین پر گرے جناب عمل بنے کو جب خبر ملی کہ عباس شہید ہو گئے تو عمل بنین حیرت سے کہتی ہے کہ بھلا میرے عباس کبھی کوئی مارنے والا پیدا ہو گیا تھا میرے عباس کو کیسے مارا جا سکتا ہے کہ نہیں اس وقت مارا گیا جب دونوں ہاتھ کر سکے تھے عمل بنین نے فریاد کی اے مدینے والوں جب تھی کوئی نخمی ہو کر گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے میرے بیٹے عباس کے دونوں ہاتھ کا ٹیٹ جب عباس گرے ہوں گے تو کیا علم ہوا ہوں گا آزاداروں آواز دی اے آقا غلام کی خبر لی دے اے آقا غلام کی خبر لی دے حسین دورتے پہنچے جناب عباس جہاں پر زخمی حالت میں تھے وہیں پر زمین پر بیٹھ گئے جناب عباس کا سر اٹھاک اپنے زانو پر رکھا روایت کہتی ہے جناب عباس نے سر اوبارہ زمین پر رکھ دیا پھر امام حسین نے جناب عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا پھر جناب عباس نے سر زمین پر رکھ دیا تین مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسین نے جلتیوی زمین سے عباس کا سر اٹھاکر اپنے زانو پر رکھا لیکن جناب عباس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا جناب امام حسین فرماتے ہیں اے بھئی آپ بات کیا تمہیں گوارہ نہیں کہ تمہارا سر میرے زدان اوپر رہے اے آقا کیسے گوارہ کر ارے غلام کا سر آقا کے زدان اوپر لیکن جب آپ زخمی ہوگے تو کون آقا سر اٹھا کر زدان اوپر رکھے گا اس کے بعد جناب ابباس نے وسیعتیں فرمائیں اے آقا میری لاشخے میں میں نہ لے جائیے گا کہا کیوں کہہ رہے ہو کہا سکینہ سے شرمندہ ہوں سکینہ سے شرمندہ ہوں جانے میری لاش نہ لے جائیے گا جنابی علی اکبر صرحانے موجود تھے کہہ علی اکبر ایک وسیعت تم سن لو مجھے معلوم ہے عرب والے جب کسی کی بہت زیادہ توہین کرتے ہیں تو اس کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے اے اببائے اے علی اکبر جب حسین آتا جا لاشا پامال ہونے لگے تو غلام کا لاش آتا ہوں سے رکھتے ہیں کہ آقا کی لاش کو پامال نہ کرو غلام کی لاش کو پامال کرو مسیحتیں بیان کر لیں مت آخری جملے ہیں مسیحتیں بیان کر لیں اب امام حسین فرماتے ہیں اے اببائے کہ آپ یہ ساری تمنایں بیان کر چکے ہاں آقا جو کچھ دل میں تھا وہ بیان کر دیا اے اببائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی تمناں ہے اے اببائے دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کر دو اببائے ترمزے لگے اے آقا جو غلام مر رہا ہو جس کی اصلاح دکھتے کی ہو جس کی روح نکلنے والی ہو اے وقت آقا کی کونسی تمنا پوری کر سکتا ہے نہیں اے اببائے میری تمنا پوری کر دو آقا کونسی تمنا اے ایک بار بھائی کہہ دو اے اببائے دنیا سے جاتے جاتے ایک بار بھائی کہہ دو آقا آپ کا حکم سرا کھو پر مگر میں کیا کروں میری ماں کہہ چکی ہے کہ اگر زبان سے بھائی کہا تو دودھ نہ بخشوں گی اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لے لیتا ہوں اے اببائے ماں کی اجازت چاہیے ہے کہا آقا اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو اس سے اجازت لے لیتا اس سے انہیں اشارہ کیا سامنے سے پردے ہٹیں اے اببائے سامنے دیکھو کیا نظر آرہا ہے آقا مدینہ نظر آرہا ہے اے اببائے اور گوھر کرو آپ کیا نظر آرہا ہے آقا مہلے بنی حاشم نظر آرہا ہے اے اببائے اور گوھر کرو آپ کیا نظر آرہا ہے کہا قبرستان جنت ربقی نظر آرہا ہے اے اببائے اور گوھر کرو کہا شہدادی پاتیمہ زہرہ کی قبر پر کوئی بی 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 ہے جو اپنے پالوں سے قبر پر جھانے دے گی ہے اے اببائے یہ تمہاری ماں ام المدین ہے آواز دے کہ اجازت ماغے ہو اببائے سے آواز دیں اے امام اے امام ام المرین نے جبراجؑ قبر سے سر اٹھایا اے اببائے کیا عمدان آگے ہیں اے اببائے کیا پس�اتوں نے بھول گئے ہیں تم مدینے آگے ہیں نہیں spontaneous ایمام میں مدینے ہوں میں کربلا کے میدان میں ہوں آقا کے دانو پر سر ہے روح نکلنے والی ہے دم اکھو چکا ہے آقا کی فرمائش ہے ایک بار بھائی کہہ دوں اے امہ اجازت دے دیجئے امہ بنی نیا وادی اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ پھر اس کے بعد زندہ نہ نہ رہنا عزادہ روح عباس کے موں سے بھائی نکلا اسی عدر روح پر آواز کر گئی حسین نوحہ بڑھا اے عباس تمہارے مرنے میری کمر شکستہ ہو گئی